دلائف آف عمر بنی عبدالعزیز عمر بنی عبدالعزیز جسے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے آٹوے اموی خلیفہ تھے جنہوں نے ست سو سترہ سے ست سو بیس عیسوی تک حکومت کی انہیں اکثر اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ منصف اور متقی خلیفہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے عمر بنی عبدالعزیز کی زندگی کا ایک جائزہ یہ ہے ابتدائی زندگی عمر بنی عبدالعزیز چسو بحسی عیسوی میں مدینہ منورہ میں فیدہ ہوئے ان کا تعلق اموی خاندان کے معزز خاندان سے تھا جو اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بنی خطاف کے پر فوتے تھے اس کا خاندان باثر تھا اور وہ سیکھنے اور تقوی کے ماحول میں پھلا بڑھا تعلیم اور ابتدائی کیریئر عمر نے اسلامی فقہ عدد اور انتظامیہ سمیت جامع تعلیم حاصل کی وہ بچپن سے ہی اپنے ذہانت اور راستبازی کی وجہ سے مشہور ہوئے عمر نے اموی خلافہ کے تحت مختلف انتظامی عہدو فر خدمات انجام دی جن میں ان کے کزن خلیفہ ولید اول اور بعد میں ان کے چچہ خلیفہ سلیمان بنی عبدالمالک شامل ہے خلافت انصاف اور احتساب عمر بنی عبدالعزیز نے اس بات کو عمر بنی عبدالعزیز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ انصاف سب کے لیے بشمول غیر مسلموں کے لیے انہوں نے گورنرز اور اہدداروں کو ان کے عامال کے لیے جواب دیدہ ٹھرا دیا اور عوام کی شکایات کا ازالہ کیا دولت کی تقسیم اس نے معاشی تفاوت کو دور کرنے کے لیے پالیسیا نافید کے دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا انہوں نے ضرورت مندوں کے لیے فنڈز قائم کیا اور کرپشن کی رکتام کے لیے اقدامات کیے تعلیم عمر نے تعلیم کو فروخ دیا اور وہ اسلامی علم فر با قائدہ کلاسز منقد کرنے کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے تعلیمی اداروں کو پڑھانے اور ان کی نگرانی کے لیے اہل علماء کو مقرر کیا مذہبی رواداری عمر نے غیر مسلموں کے حقوق کا احترام کیا اور مذہبی رواداری کو فروخ دیا انہوں نے اپنے دائرے میں غیر مسلم برادریوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جیل اصلاحات عمر نے جیل کے نظام میں انسانی اصلاحات متعارف کرائی سزا فر بہاری پر زور دیا ٹریڈیو کے ساتھ عزت سے فیش آیا اور بہتری کے مواقع فراہم کی گئے مراث عمر بنی عبدالعزیز کا دور حکومت مختصر تھا جو سیر اب ڈائی سال تک جاری رہا لیکن اس کے اثرات مہت گہرے تھے انساب سے وابستگی اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کی وجہ سے انہیں اکثر پانچوے صحیح ہدایت یافتہ خلیفہ کہا جاتا ہے عمر کی فالیشیوں نے ایک پائیدار میراس چوڑی اور انہیں اسلامی تاریخ میں ایک عادل اور مثالی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے موت عمر بنی عبدالعزیز کا انتقال ست سو بیس عیسوی میں سین تیس سال کے عمر میں ہوا ان کی موت پر بہت سے لوگوں نے سوک کا اظہار کیا اور ان کی میراس اسلامی رہنماوں اور مفکرین کی بات کی نسلوں کو متاثر کرتے رہے موسیقی